اسلام علیکم ناظرین پاکستان سے میں ہوں آگاہ حیدر میں اس وقت گھاٹی والا بازار ریمو کی سے مارکٹ کا جاتا ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے بڑے بڑے ریم یہ بڑے بڑے ٹرالرز اور بڑے بڑے ٹرکوں کے لیے تیار کیا جاتے ہیں اور اس میں جو شیٹ استعمال ہوتی ہے وہ گھنڈاری میں جو جہاز سکرائب کی شورت میں بکتا ہے مصری شاہ میں آتا ہے یہاں سے یہ لوگ تاجر خریدتے ہیں خریدنے کے بعد اس جہاز کی شیٹ سے یہ ریم تیار کرتے ہیں آٹھ پروسس سے یہ گزر کے یہ ریم تیار ہوتا ہے سب سے پہلا پروسس یہ ہے پیسیز میں چدریں آئی ہیں اور اس کے بعد پریس لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ بینڈ ہوگا اور اسے ریم کی شکل میں ڈیزائن کیا جائے گا اسے بینڈ کرنے سے اس پلیٹ کی شکل تیار ہو چکی ہے پہلے چادر کو بینڈ کیا پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک ڈیزائن بنایا یہ والا اور اس کے بعد یہ تیسرے پروسس پہ ٹول لگ رہے ہیں ٹول کے بعد یہ فائنل ریم ایڈ سائٹ پہ ہوگا میرے ساتھ کچھ تاجر اور مکینک ساتھ ہیں جو ریم بناتے ہیں اور ریم بیچتے ہیں مال کہاں سے آتا ہے کیسے یہ بناتے ہیں ریم یہ بتائیں کہ آپ کس کس گاڑی کا بناتے ہیں یہ سار یہ مارکٹ جو ہے نا یہ پوری ایشیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ چھوٹی گاڑی سے لے کے بڑی گاڑیوں تک چھوٹی گاڑی کھون سی جوٹے پک اپ سے لے کے مثلا شادور وغیرہ سے لے کے پک اپ چھوٹی سے لے کے بڑی ٹریلر وغیرہ کے تک دس ویلر ٹریلر وغیرہ یہاں تک گاڑی ریم بن جاتے ہیں جو پلیٹس آپ لوگ مال اس میں لگاتے ہیں جس سے یہ ریم بنتے ہیں وہ پلیٹس آپ کہاں سے لیتے ہیں یہ ہم کراچی سے آتا ہے یہ بسکلی جاز کا جو ہے نا جازی پلیٹ اس کو بولتے ہیں وہ آتا ہے یہاں پہ مصری شاہ گوداموں پہ یہاں بسکلی مثلا لوڈنگ کے لیے جو ہے نا یہ پلیٹ ہے یہ لوڈنگ کے لیے اسنمال ہوتا ہے جس گاڑی نے وزن زیادہ اٹھانا ہوتا تو اس کے لیے بسکلی یہ پلیٹ لگتی ہے پورے پاکستان میں یہ فروخت ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ سب سے بڑی مارکٹ ہے شاہی کے لیے کی بیک سیٹ پہ ریم مارکٹ بہت مشہور ہے یہ ایک ریم جو ہے مارکٹ میں کتنے کا بکتے ہیں ریم گاڑیوں کے حساب سے اگر چوٹی گاڑی ہے تو سستہ پڑے گا اگر بڑی گاڑی ہے اس میں سات ہزار سے لے کے بارہ ہزار تک ریم ہوتا ہے جو جپان میں ٹرک آتا ہے نا اس کے اوپر جو ویڈ ڈالا جاتا ہے دو فٹ کی اس کی صرف ہوتی ہے پلیٹ جس میں سمان رکھا جاتا ہے یعنی اتنا ویڈ نہیں ڈالتے پاکستان میں جو ڈمپرز آتے ہیں ان کو تقریبا سات فٹ تک انچا لے کے جاتے ہیں اور وہ جو ٹرک ہیں ان ٹرکوں کو جیپنیز ریم نہیں اٹھا سکتا جو گورے نے بنایا میرے پاکستانی نے جو ریم بنایا نا سیم ٹو سیم وہ مضبوطی والا ریم جو ہے پاکستانی اپنی گاڑی پر لگاتا ہے ایک ورک شاپ پر کتنے کاریگر کام کر رہے ہو ہر دکان میں تقریباً چار تین چار پانچ لڑکے کاریگر ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ریم بنایا اور ریم کی شکایت آ گئی گاڑی چلتی ہوئی ریم ٹوٹ گیا آتا ہے شکایت آتا ہے بیلنس کے آ جاتا ہے کئی بار بیلنس کے آ جاتا ہے لیکن یہ مارکیٹ ہے ہم نہیں کرتے کئی بار سے اور بھائی کر کے اس کو کلیر کر کر دیتا ہے لیکن جب ریم ٹوٹتا ہے وہ سردیوں میں ٹوٹتا ہے کیوں؟ وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا یہ لوے ہے جب ٹھنڈی ہو جاتی تو وزن زیادہ پڑتا ہے تو وہ جب ٹھوے بغیرہ همیں گر جاتاۓ تو وہ ٹوٹ جاتا يی ہے اس وجہ سے زیادہ کام گرمیوں میں نکلتا ہے وہ سردیوں میں؟ سردیوں میں نکل آپ کا کام زیادہ تیز سردیوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ریم ٹوٹتا سردیوں میں گرمیوں میں نہیں ٹوٹتا تو جب ریم ٹوٹ جاتا تو گاہ کھا جاتے بھئی ریم دے دو اگر نہیں تو گرمیوں میں کوئی نہیں آج کل حالات ایسے جا رہے کہ بھئی کوئی ریم بدلتا نہیں ہو کہہ رہے بھئی پلیٹے ہی بدل دے ایک ریم پہ کتنا خرچہ آجاتا ہے ایک ریم پہ پلیٹ لگانے پر خرچہ آجاتا ہے چھار ہزار روپے مارکیٹ میں سب سے زیادہ ریم کون سار بکھتا ہے آف سیزن بھی ہو یا سیزن پلیٹے زیادہ بکھتی ہو چھوٹی گاڑی کا زیادہ بیمال بکھ جاتا ہے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اس کے بارے میں آپ اپنے آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میز بان آگا ایدھر کو اجازت دیں نیکس ایک نئے پروگرام کے ساتھ آدھروں گا تب تک کے لیے خدا حافظ